انہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علا کل شیئن قدیر برحمتی کے یا رحم الراحمین تمہا مرہمین اور شہدہ کی بخشش کے لیے بلند ترس صلوات بڑی تعداد میں بیٹھیں ذرہ مل کر ایک بہاواز بلند صلوات فڑھیں اللہ محسن ماشاء اللہ لولا قوة اللہ باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والنار للمنافقین السلام والسلام علیہ السیدنہ والنبینا والشفیی ذنوبنا وطبیب قلوبنا ومولانا بالقاسم محمد وآلہ تیبین التاہرین الماسومین المزلومین المنتجبین الذین آذہب اللہ عنہم الرجسا وطحرہم تطہیرا ورحمت اللہ یلا احبابہم شیعتہم وموالیہم ومہبیہم اجمعین وَلَانَتُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمَّ الْأُنِينَ مَا بَعْدُوا فَقَدْ قَالَ الْحَكِيمِ فِي الْقُرَانِ الْمَجِيدِ وَقَوْلُهُ الْحَكِّ وَهُوَ اسْتَقُوا الْقَائِلِينَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعْصَ فِيهِمْ رَسُولًا سُمَّ قَالْ هُوَ الَّذِي بَعْصَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْ هُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ مَا جَاتِهِ وَيُزَكِيهِمْ وَيُوَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَى وَإِنْ قَانُ مِنْ قَبْلُ لَفِي دَلَالٍ مُبِينٍ سُمَّ قَالَ لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عَسْوَةٌ حَسَنَا لِمَنْ قَانَ جَرْجُ اللَّهَ وَلَيْجَوْمُ الْآخِرُ وَذَكَرَ اللَّهَ كَسِيرًا سُمَّ قَالْ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَوْلَمِينَ بُلَنْتَرْ صَلَوَاتِ پَدْئَا اللَّهِ نعرہِ تَقْبِیر نعرہِ تَقْبِیر نعرہِ تَقْبِیر نعرہِ رِسَالَت نعرہِ رِسَالَت نعرہِ حَيْدْرِ نعرہِ حَيْدْرِ حُسینیت مل کے بولیں حسینیت اپنی ایمان کا اعلان کریں حسینیت عقیدوں کا اظہار کریں حسینیت نیکیوں کا وعدہ کریں حسینیت سیرت آل محمد علیہ السلام پر چلنے کا احد کریں پوری طاقہ سے جواب دیں حسینیت حسینیت قرآن اور آل بیس سے محبت کا دم بھریں پوری جرہ سے آواز دیں حسینیت حسینیت یزیدیت گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے بلند تر جواب دیں یزیدیت بے حیائی بے پردگی دے شدگردی جیسی لانتوں کے خلاف آواز حق بلند کریں یزیدیت یزیدیت بلند تر صلوات اللہ خدا بند کریم بحق چہاردہ مصومین علیہ السلام آپ سب کا اس جشن مقدس میں تشریف لانا مالک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے مالک ان دوستوں کے ان بزرگوں کے گھروں پر رحمت نازل فرمائے مال و رزق میں وسط عطا فرمائے رزق حلال اور وافر عطا فرمائے مالک کلمہ حق کہنے سننے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے مالک قینات میں امن اور امان لوگوں کو نصیب فرمائے مالک ہمیں سچا مسلمان پیغمبر کا امتی اور غلام بننے کی توفیق عطا فرمائے اس جشن کے حقیقی وارث امام زمن حجت خدا صلوات اللہ علیہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے میرا عقیدہ ہے کہ دعوں کی قبولیت کا بہترین طریقہ آل محمد پر صلوات ہے بلندتر صلوات میرے دوستوں اور بزرگوں یہ میفل یہ جشن جس انوان پر سجایا گیا وہ انوان کسی تعرف کا مہتاج نہیں دو ہزتیوں کی ولادتے و سعادت کا انوان ہے جن میں ایک نانا ہے اور دوسرا نواسہ ہے دونوں ہزتیوں کی عظمت پر اس سے بڑا جملہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ نانا وہ ہے جو محمد صادق ہے اور نواسہ وہ ہے جو جعفر صادق ہے اللہ عام صلبوں میں نبی نہیں بھیجتا اللہ عام گودوں میں نبی نہیں بھیجتا خدا ہر گود میں اور ہر صلب میں نبی نہیں بھیجتا اشحد انکہ کنت نورا فی الاسلام شامخا والارہام المطہارا لم تنجسک الجاہلیہ بے انجاسہا ولم تنبسک ممد لحمات سیا بہا اے پیغمبر والے پیغمبر میں گواہی دیتا ہوں جن صلبوں میں آئے ہو وہ صلب بلند ہیں جن گودوں میں آئے ہو وہ پاک اور پاکیزہ ہیں زمانہ جہلیت میں آنا اور ہے عرب کے بدووں میں آنا اور ہے عرب کے رہزنوں میں آنا اور ہے عرب کے لٹیروں کے درمیان آنا اور ہے لیکن آپ کا گھرانہ وہ ہے جس نے نہ کبھی جہلیت کا لباس پینا ہے نہ کبھی نجاست نے آپ کو چھوا ہے بلکہ حق یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو ایسے پاک رکھا ہے جیسے پاک رکھنے کا حق ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ پچھلے سال میں نے نسب پیغمبر پہ بات کی تھی آج وہاں سے ہٹ رہا ہوں ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھتا ہوں جس کا بابا بندہ خدا ہو اور جس کی ماں آمان دینے والی آمنا ہو کیا ہوگا اس ہستی کا میار اور کیا ہوگا اس ہستی کا وقار جس کو خدا نے باپ دیا تو ززبیہن جیسا اور ماں دی تو آمنا آمنا کہتے ہیں جس گود میں آمان نصیب ہو اور میں کہتا ہوں اے میرے آقا مصطفیٰ تیرے لئے آمنا جیسی ہی ماں سجدی تھی اللہ نے اس بی بی میں آمان کا گیوارہ بھیجا جو خود آمان دینے والی تھی جو زمانے کو درس سے آمان دینے والی تھی جو زمانے کو درس سے آمان دینے والی تھی اور میرے بھائیوں دوستو خیال کرنا آم نبی اللہ نے اتانے کیا ہے ذرا قرآن پڑھنا کتنا ہی خوبصورت میسج ہے جو اللہ نے اپنے حبیب کے بارے میں آپ دیکھئے خدا نے پوری قینات کو چھانٹا ایک اہل سنت مفقر نے جملہ لکھا پوری قینات کو خدا نے چھانٹا انسانوں کو نکالا انسانوں کو چھانٹا قریش کو نکالا قریش کو چھانٹا بنو حاشم کا انتخاب کیا اور جب بنو حاشم کو چھانٹا تو ایک نور نکالا جس کے دو ٹکڑے تھے ایک کو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں اور ایک کو علی مرتضیٰ کہتے ہیں حیبری حسینیت حسینیت یزیدیت مردابا اللہم صلی اللہ محمد ایسے اگر نیچرل نعرہ مارے چنگے سپی کر دے بغیر مار ہو چاہے یہ بہت اچھا ہوگا گبرہتیں بھی بیٹھے بھائیں تھکے تھے بھی بیٹھے ہیں نعرہ مارے لیکن سپی کر نہیں ہے دوسرے لوگوں سے ہر عادت نہیں لینی چاہیے کچھ عادتیں اچھی ہوتی ہیں اور کچھ عادتیں غلط ہوتی ہیں اچھی عادت یہ ہے کہ وہی کام کیا جائے جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند آجائے بات سچی ہے اس نے کس میں ڈسٹرمنس بیدا ہوتی ہے پڑھنے والے کو پتہ ہی نہیں چلتا وہ سارا خیال نعرے والے کی طرف چالتا تھا تو خیال میری طرف رکھنا ہے عام خاندانوں میں اللہ نے نبی نہیں بھیجا ہے میرے بھائیوں جس کا قصیدہ خود قرآن ہو محمد کون ہے جس کا قصیدہ خود قرآن ہو اللہ کا قرآن ہو جو آواز دے کر کہے اگر تھکنے میں بیٹھے تو دل چاہتا ہے کہ قرآن کا وہ قصیدہ سناؤں جو اللہ نے اپنے محمد کے بارے میں پڑھا سارے سننے کے لئے آمادہ بیٹھے ہو بھائی پہلی آیت میں رشاد فرمایا اللہ نے تمہارے کمال کی وجہ سے تمہیں رسول نہیں دیا اللہ نے مومنوں پر احسان کیا ہے کہ ان کے اندر محمد کو رسول بنا کر پھجتے اللہ نے مومنوں پر احسان کیا اور پھر ایک خوبصورت آواز سورة جمعہ کی دوسری آیت میں دی قون ہے وہ اللہ تم جانتے ہو تم تو کھلی گمراہی کے اندر تھے فاسق تھے اور فاجر تھے ملہت تھے اور مشرک تھے کافر تھے اور بتوں کے پجاری تھے سورج کو خدا مانتے تھے اور چاند کی پوجہ کرتے تھے لات منات الحبر حب العزہ کو خود تراشنے کے بعد انہیں خدا ماننے والے تم تھے پانی پینے پلانے پہ لڑائیاں کرنے والے تم تھے بیٹیوں کو زندہ درگھور کرنے والے تم تھے فاسق اور فاجر قلب رکھنے والے تم تھے نجاست تمہارے بدنوں میں اتری ہوئی تھی میں نے وہ نبی بھیجا ہے جس نے آتے ہی اللہ کے قرآن کی تلاوت شروع کر دیا ہے میں نے وہ نبی بھیجا ہے جس نے پہلا کام یہ کیا ہے جتلو علیہم آیاتیں اس نے میری آیتوں کو تلاوت کیا ہے یعلموہم القتاب والحکمہ اور وہی ہے میرا نبی جو تمہیں کتاب کی تعلیم بھی دیتا رہا ہے حکمت کی باتیں بھی بتاتا رہا ہے وَيُزَكِّهِمْ اور میرا نبی وہ ہے جس نے تمہارے نفوس کا تذکیہ کیا ہے دلوں کی گندگی بھی نکالی ہے آنکھوں کی گندگی بھی ہٹائی ہے کرداروں کی گندگی بھی ہٹائی ہے میرے محمد نے تمہارے نفس و نفوس کا تجزیہ کیا ہے تمہارے بدنوں کو پاکیزہ بنایا ہے اور جس جس کا محمد تذکیہ کرتا چلا گیا کوئی بلال بنتا چلا گیا کوئی امہار یاسر بنتا چلا گیا کوئی ابو ذرے غفاری بنتا چلا گیا جس جس زندہ آبا زندہ آبا جس جس کا میرے نبی نے تذکیہ کیا گوہیتنی میں بیٹھے کوئی حضیفہ یمانی بنا ہے کوئی آیوب انساری بنا ہے کوئی جابر بن عبداللہ انساری بنا ہے جس کا میرے محمد نے تذکیہ کیا ہے کوئی آیا تھا تو فارسی تھا محمد تذکیہ کرتے گئے تو محمد بنتا چلا گیا آیا تھا تو خاندان کی خبر نہ تھی زہرہ قبابہ تذکیہ کرتا گیا تو منہ اہل الوید کی منزل پہ فائض ہوتا چلا یزکیہم میرا حبیب وہ ہے جس نے تمہارا تذکیہ کیا ہے تھکے تھے نہیں بھی بیٹھے بھی تھوڑا اور قرآن سنا دوں آپ کو کون ہے میرا نبی لقد کان لکم سورہ احزاب میں آواز دیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اس وطن حسنہ لمن کانا یرج اللہ والیون والآخر وذکر اللہ کسیرہ و لوگا میں نے محمد بھیجا ہے تمہیں ایڈیل چاہیے تھا تمہیں نمونہ چاہیے تھا تمہیں کردار چاہیے تھا تمہیں ایک ایسی صیرت والا چاہیے تھا تمہیں نہیں پتا تھا بولنے کا انداز کیا ہے تمہیں نہیں خبر تھی دیکھنے کا انداز کیا ہونا چاہیے تمہیں نہیں پتا تھا چلنے کا انداز کیا ہونا چاہیے تمہیں نہیں خبر تھی ماں کون ہوتی ہے بہن کون ہوتی ہے بیٹی کون ہوتی ہے ہمسایہ کون ہوتا ہے تمہیں نہیں پتا تھا باپ کا اترام کیا ہوتا ہے میں نے اپنے محمد کو ایسا نمونہ بنا کر بھیجا ہے جس نے بیٹی کی محبت بھی بتائی ہے جس نے سمجھایا ہے او زمانے کے بدوو بیٹی کو زندہ درگور کرنا عزت نہیں ہے بیٹی کو پالنا عزت ہے بیٹی کی تربیت کرنا عزت ہے بیٹی کو اپنے اولاد سمجھنا عزت ہے تمہیں نہیں پتا تھا تم تو گھوڑے دوڑانے پر لڑ پڑتے تھے میرے نبی نے بتایا ہے اخلاق کیا ہوتا ہے کردار کیا ہوتا ہے گبرائت نے بیٹھے بھائی سیرج کیا ہوتی ہے اور میرے دوستوں اور بزرگوں پھر قرآن نے آواز دی ہے وما ارسلنا کا اللہ رحمت للعالمین ہر نبی اللہ نے بھیجا ہے ایک نبی آیا تو مصر کا نبی بنا کوئی شام کا نبی بنا کوئی لبنان کا نبی بنا کوئی اردن کا نبی بنا کوئی خطے کا نبی بنا کوئی محلے کا نبی بنا کوئی گاؤں کا نبی بنا کوئی شہر کا نبی بنا لیکن زہرہ کے بابا تیری نبوت کی حد کتنی ہے تو کتنے خطوں کا نبی بن کے آیا ہے کتنے گاؤں کا نبی بن کے آیا ہے کتنے شہروں کا نبی بن کے آیا ہے اب اللہ رب العزت نے سمجھایا سنو تمہیں میرے محمد کی معرفت نہیں ہے الحمدللہ رب العالمین عالمین کا رب میں ہوں رحمت للعالمین میرا محمد ہے تو اللہ ہم کتنی سمجھے کہ تیرے محمد کی نبوت کی حد کتنی ہے تو فرمایا اگاہ ہو جاؤ جہاں جہاں میری ربوبیت ہے وہاں وہاں زہرہ کے بابا کی رحمت موجود ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا گبرائیت نبے بیٹھے بھائی تھوڑا میرے لبا سے توجہ کرنا ہوں جہاں جہاں میری ربوبیت موجود ہے وہاں وہاں زہرہ کے بابا کی رحمت موجود ہے ایک اور آئے سنا دوں اب تھا کہ تنی بیٹھے ہو اللہ نے پورے قرآن پڑھئے گا قرآن بھائیو اللہ نے پورے قرآن میں ہر نبی کو پکارا ہے کسی کو یا آدم کہہ کر پکارا کسی کو یا نو کہہ کر پکارا کسی کو یا ابراہیم کہہ کر پکارا کسی کو یا یوسف کہہ کر پکارا کسی کو یا لوت کہہ کر پکارا کسی کو یا حارون کہہ کر پکارا کسی کو یا موسیٰ کہہ کر پکارا کسی کو یا عیسیٰ کہہ کر پکارا لیکن زہرہ کے بابا تیری شان کے کیا کہنے ہیں جب بھی محمد مصطفیٰ کو پکارا کبھی یا محمد کہہ کر نہیں پکارا جب بھی پکارا کبھی یا ایوہ الرسول کہہ کر پکارا کبھی یا ایوہ النبی کہہ کر پکارا کبھی یا ایوہ المزمل کہہ کر پکارا کبھی یا ایوہ المدسر کہہ کر پکارا کبھی تاہہ کہہ کر پکارا کبھی یا حسین کہہ کر پکارا وہ میرے بھائیو ابراہیم نبی نے دعا مانگی تھی پروردگارہ میں نے تیرا گھر بنایا ہے میں نے شیطان کو کنکری ہماری ہیں میں بیٹا زباہ کرنے لے کے آیا ہوں میرے اللہ آنے والی امتوں میں میرا نام زندہ رکھنا میرا ذکر جاری رکھنا اللہ نے ابراہیم کی دعا کو قبول فرمایا لیکن مانگنے پر قبول فرمایا ہے اور آج بھی ذکر ابراہیم موجود ہے یہ جو ہم نماز جنازہ کی دوسری تکبیر کے بعد دعا پڑھتے ہیں اللہم صل على محمد و آل محمد و سلم على محمد و آل محمد و بارک على محمد و آل محمد و رحم محمد و آل محمد ف افضل ماں سلیتا و سلمتا و بارکتا و تراہمتا علا ابراہیما و آل ابراہیما انکو حمید مجید ابراہیم نبی نے مانگا تو رب نے ذکر ابراہیم کو باقی رکھا لیکن زہرہ کے بابا تیری شان کے کیا کہنے ہیں مصطفیٰ کے مانگنے سے پہلے کہہ دیا رفعنا لک ذکر حبیب ہم نے تیرا ذکر بلند کر دیا ہے ہم نے تیرا ذکر بلند کر دیا ہے مالک کتنا بلند کیا ہے کا اتنا بلند کیا ہے جہاں میرا ذکر ہوگا وہی محمد کا ذکر ہوگا اللہم صلی علیہم مل کے ایک بلند تر صلوات پڑھیں گبر اتنی بیٹھے بھائی کتنا ذکر بلند کیا ہے تو منون باللہ و رسول و میرے رسول پر بھی ایمان لاؤ مجھ پر بھی ایمان لاؤ اور لوگو گواہی دو میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے وہ وحدہ لا شریک ہے کہا خالی ایسا کہو گے تو بطبوری نہیں ہوگی بلکہ شاہ ساتھ کہہ دو جہاں اللہ کا ذکر ہے وہی مصطفیٰ کا ذکر ہے خدا نے بھلا ہی خوبصورت ترین انداز اختیار کیا ہے اگر تھکنے بھی بیٹھے ہو تو ایک آیت اور سنا دیتا ہوں گبرہ تو نہیں ہے میری باتوں سے سنا دو قرآن تھوڑا سا اور آج دنیا کی زبانیں کھلی ہوئی ہیں اقل محف ہو چکی ہیں کیوں مناتے ہو رسول کی جاد کہاں لکھا ہے رسول کی جاد منانے کا حکم ہے یہ ملاد کیوں مناتے ہو ہاں ملاد لکھا ہوا ہے اللہ کا قرآن پڑھنا بھائی نہ قرآن پڑھے تو میرا قصور تو نہیں ہے قرآن نہ سمجھے میرا جرم تو نہیں ہے اللہ کا قرآن آواز دے کر کہتا ہے وَزْكُرُوا نِمَتِ اَوْ لَوْغُوْ مِرِ نِمَتَیں يَادْكَرُوْ چَاندْ مِرِ نِمَتَ ہے اسے يَادْكَرُوْ جا گھورانا نہیں بھی ذرا گوھر کرنا سورج میری نِمَتَ ہے اسے يَادْكَرُوْ ہوا میری نِمَتَ ہے اسے يَادْكَرُوْ پانی میری نِمَتَ ہے اسے يَادْكَرُوْ آسمان میری نِمَتَ ہے اسے يَادْكَرُوْ ہوا میری نِمَتَ ہے اسے يَادْكَرُوْ جنت میری نِمَتَ ہے اسے يَادْكَرُوْ پہاڑ میری نِمَتَ ہے اسے يَادْكَرُوْ یہ چرن پرند میری نعمت ہے میری نعمتیں یاد کرو میری نعمتیں یاد کرو میری نعمتیں یاد کرو اور مجھے کہنے کی اجازت دے دو جو رب سورج کو یاد کرنے کا حکم دیتا ہے وہ اس کی یاد سے روکے گا جس کے صدقے میں سورج سورج بنا ہوں اللہ اکبر یا رسول اللہ اللہ اس کی جانس سے نہیں روکے گا اچھا آؤ ایک اور واضح آیت پڑھ دیتا ہوں گا براہ تو نہیں کہ میری باتوں سے وَذْكُرُوا نِعمَتِ يَلَّتِ عَلَيْكُم لوگوں میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں اللہ نے تمہارے اوپر نازل کی ہے قوم سینے میں سنئے گا بھائی پوری آیت اِنْكُنْ تُمْ عَدَاءً فَعَلَّ فَبَيْنَ قَلُوبِكُمْ تم تو دشمن تھے رہزن تھے تم تو ڈھاکو تھے تم تو لٹے رہے تھے تم تو بھائی بھائی کے قاتل تھے تم تو خون کے پیاسے تھے فَعَلَّ فَبَيْنَ قَلُوبِكُمْ میں اللہ نے تمہارے دلوں کو محبت سے بھر دیا ہے میں اللہ نے محبت سے بھرا خالی محبت سے نہیں بڑا فَأَصْبَحَ تُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانَا میں نے محمد بھیجا ہے جس کے ذریعے تم بھائی بھائی بن گئے ہو میں نے زہرہ کا بھابا بھیجا ہے آدھے مواخات یاد ہے نا جب رسول آئے تھے مکہ سے دیر سارے محاجروں کا قافلہ لے کر بہت سارے انسار نے استقبال کیا تھا پیغمبر نے پہلا کام کیا کیا تھا سنیے گا بھر میری طرح توجہ رکھئے گا پہلا کام کیا کیا تھا ایک محاجر کو پکڑا ایک انسار کو پکڑا تم تم بھائی ہو تم تم بھائی ہو تم اس کے بھائی ہو توجہ تم اس کے بھائی ہو ہر ایک انسار کو ہر ایک محاجر کا بھائی بھائی بنا دیا آخر میں علی بچ گئے کہنے لگے یا رسول اللہ ہر کسی کو کسی کا بھائی بنایا ہے مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا ہے سینے سے لگایا ماتے کو چوم کر کہا یا علی انتا خیف الدنیا والاخرہ علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے آخرت میں بھی میرا بھائی ہے علی تو میرا گھبر اتنی بھی بیٹھے بھائی اللہ کہہ رہا ہے میری اس نحمت کو یاد کرو جس کے صدقے میں میں اللہ نے تمہیں بھائی بھائی بنایا ہے بھائی بھائی بنانے والا محمد نہیں تو پھر کون تھا اور پھر اگلا جملہ کہا تمہارے عمل اتنے گندے تھے کہ تم جہنم کے گڑھے کے قریب پہنچ چکے تھے پس ایک لمحے کی دیر تھی کہ تم جہنم میں گرا دیے جاتے تم جہنم کی آگ کا اہندن بن جاتے یہ مجھ اللہ کا کرم ہے کہ میں نے محمد کو بھیجا جس نے تمہیں جہنم کی آگ سے بچا لیا آج مد وقت کہتا ہے اس کی یاد نہ منو گھبر اتنی بھی بیٹھے بھائی اللہ نے بچا لیا ہے میرے بھائیوں عام نبی نہیں ہے جس نبی کی عظمت کیلئے اتنا ہی کافی ہے کہ رب کے قرآن کا یہ خلاصہ ہے اللہ نے اپنے نبی کو عام توفے نہیں عطا کیے ہیں یہ قرآن مجید بھی توفہِ الٰئی ہے جو خدا نے خاص محمد مصطفیٰ کو عطا کیا ہے علی اور اولاد علی بھی توفہِ الٰئی ہیں جو خدا نے محمد مصطفیٰ کو عطا کیا ہے یہ قرآن کیسا توفہ ہے اسے پہاڑوں پر نازل کیا جاتا تو خوفِ الٰقی سے ریزہ ریزہ ہو جاتے سورہِ حشر میں آواز دی ہے اگر ہم قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کرتے کیا جررتی کہ قرآن کا بہت پہاڑ برداشت کر لیتا ریزہ ریزہ ہو جاتا خاک خاک ہو جاتا لیکن میں کہتا ہوں زمانے والوں کتنا مضبوط قلبِ مصطفیٰ تھا کتنا مضبوط دلِ مصطفیٰ تھا اللہ نے خود کہا حبیب ہم نے جبرائیل کے ذریعے قرآن تیرے دل پہ اتار دیا ہے ہم نے تیرے دل پہ اتار دیا ہے اور جو دلِ مصطفیٰ پہ اترا ہے پھر اس کی طاقت کتنی ہے پھر خدا نے خود چیلنج کر دیا اِن کن تُم فی ریبی مِمَّا نَدِّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَاتُو بِ سُورَةِ مِمِّسْلِ اگر شک کرتے ہو اس پر جو کچھ ہم نے اپنے بندِ مصطفیٰ پر اتارا ہے قرآن کی مثل کوئی لا کر دے دکھا دو قرآن کی مثل کوئی سورہ ہی لے آؤ کوئی آیت ہی لے آؤ کچھ حلفاظ ہی لے آؤ میرے بھائیوں ذرا غور سے اس جملے کو سنیے گا جب قرآن نازل ہوا نا قرآن سے پہلے عربوں میں بڑے بڑے میلے لگتے تھے اور ان میلوں میں اشعار پڑے جاتے تھے اور جو شیر ہر سال پہلے نمبر پہ آتا تھا اسے اٹھا کر بہت اللہ کی دیوار پہ نصف کر دیا جاتا تھا سب اے معلقات سات لٹکے ہوئے اشعار قرآن کے نزول سے پہلے سات شیر سات سالوں کے سات شیر بہت اللہ کی دیوار پہ لٹکائے جا چکے تھے جب قرآن نے مجید نازل ہوا اور قرآن میں سورہ قوسر کا نزول ہوا جاگنا بھائی جاگنا ذرا غور کرنا قرآن نازل ہوا اور قرآن میں سورہ قوسر کا نزول ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ عَاتَيْنَكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرَ اِنَّ شَانِ اَكَحُوَ الْلَبْتَرَ کہا حبیب یہ سورہ اٹھا کے لیزا جا ان کو چیلنج کر دے لےاؤ تم اپنے اشعار تم کہتی ہونا یہ جادو ہے تم اپنے اشعار لےاؤ آؤ اس سورہ قوسر کا مقابلہ کر کے دکھا دو عرب کے فصیح و بلیگ لوگ اکٹھے ہوگئے توجہ بھائی فصیح و بلیگ لوگ اکٹھے ہوگئے ایک شہر کو اتار کے لائے گیا کہا نہیں شہر میں وزن تھوڑا ہے ان لفظوں میں وزن زیادہ ہے ہاں دوسرا شہر لائے گیا کہا نہیں اس کا مقابلہ یہ بھی نہیں کر سکتا تیسرا شہر لائے گیا کہا یہ بھی مقابلہ نہیں کر سکتا یہ بھی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے چوتھا شہر لائے گیا کہا یہ بھی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے ساتوں کے ساتوں اشار لائے گئے کسی نے مقابلہ نہ کیا اور کہا ہٹا دو ان اشار کو لگا دو بیت اللہ کی دیوار پر سورہ کاؤسر کو بھائیو کہنے کی اجازت دینا جو دنیا سورہ کاؤسر کے لفظوں کا مقابلہ نہیں کر سکی ہے وہ کاؤسر کی تفسیر ظاہرہ کا مقابلہ کیا کرے گی اللہ وطہ یا رسول اللہ یا علم زندہ بھا گبرات نہیں گئے اگر میری گلچ ہی لگی ہے تو در مل کے باواز بلند سلامت تھا کہ دنیا میں بیٹھے دو گلنا غور سناؤں پانچ سات منٹ اور زہم دوں گا لیکن توجہ چاہتا ہوں اللہ نے کتنا عظیم نبی عطا کیا میرا حبیب اگر تو نہ ہوتا نہ زمین ہوتی نہ آسمان ہوتا نہ چرند ہوتے نہ پرند ہوتے نہ ملک ہوتا نہ فلک ہوتا نہ عرش ہوتا نہ فرش ہوتا نہ مونگی ہوتے نہ موتی ہوتے نہ پہاڑ ہوتے نہ بھادیاں ہوتی نہ سمندر ہوتے نہ طغیانی ہوتی نہ دریا ہوتے نہ روانی ہوتی نہ جنت ہوتی نہ خوشبو ہوتی نہ فرشتے ہوتے نہ جبریل ہوتا نہ میکائل ہوتا نہ آدم صفی بنتا نہ نوہ نجیب بنتا نہ یوسف کا جمال ہوتا نہ ایوب کا صبر ہوتا نہ یوسف کا جمال ہوتا نہ ایوب کا صبر ہوتا اے میرا حبیب اگر تو نہ ہوتا ابراہیم خلیل نہ بنتا موسیٰ کا کلام نہ ہوتا عیسیٰ کا تقویٰ نہ ہوتا اے زہرہ کا بابا اگر تو نہ ہوتا یہ سارا کچھ میں اللہ نے تیرے لئے بنایا ہے چالیس سال کے بعد نبی بنے نہیں ہیں نبی تو اس وقت بھی نبی تھے اور خود فرماتے تھے قنت نبیاں و آدم بین الماع و الدین میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھا اور دوستو بزرگو عزت کتنی ہے کہ خدا نے قرآن جس کے دل پہ اتارا ہے عزت کتنی ہے کہ خدا نے وجہ تخلیق کائنات بنایا ہے آج اس کی ولادت منا رہے ہو جو وجہ تخلیق کائنات بنا ہے لیکن اتنی عزت کے باوجود اور ایک جملہ اور سن لو کتنی عزمت ہے جو یتیموں کا ماوہ بنا جو یتیموں کا ملجا بنا جو یتیموں کا سہارہ بنا عزت کتنی ہے یتیموں کا سہارہ بنا ہے امتحان کتنا ہے خود یتیم پیدا ہو اللہ اکبر اور چاہتا ہوں بھئی ایک جملہ اور چاہتا ہوں بات پوری ہو جائے ہاں عزت کیا ہے اور عظمت کیا ہے مقام کیا ہے اور وقار کیا ہے یتیموں کا ماوہ یتیموں کا ملجا عید کی نماز ہو رہی ہی ہے صفحیں بندی ہوئی ہیں صحاب پیغمبر منتظر ہیں ابھی اللہ کے نبی آئیں گے ابھی جماعت کرائیں گے رسول اکرم چل پڑے راستے میں بچے کو روتے ہوئے دیکھا کیوں رو رہے ہو وہ آجید ہے باب میرا دنیا سے جا چکا ہے کھانا بھی نہیں ہے اور لباس بھی نہیں ہے وہیں سے زہرہ کا بابا پلٹ گیا وہ جھنگلے ذرا غور کرنا وہیں سے زہرہ کا بابا پلٹ گیا پہلے کپڑے لے کر دیئے پھر کھانا کھلایا پھر شفقت کا ہاتھ رکھ کے کہا گبرانہ نہیں محمد جب تک زندہ ہے سمجھ لینا تیرا باب زندہ ہے محمد جب تک زندہ ہے سمجھ لینا تیرا باب زندہ ہے یہ کہہ کر عید کے لیے چلے صحاب پیغمبر نے کہا اللہ کے نبی ہم کب سے منتظر ہیں آنکھ کیوں لیٹ ہو گئے اللہ کے رسول دیر کیوں ہو گئی ہے فرمایا میں وہ کام کرنے گیا تھا جو میرے رب کو اس سے بھی زیادہ پسند تھا عزت اتنی ہے کہ یتیموں کا معواہ ہے اور امتحان اتنا ہے کہ یتیم پیدا ہوئے دو سال کے نہ ہوئے کہ ماں چلی گئی ولادہ سے دو مہینے پہلے باب گیا دو مہینے دو سال کے ہوئے ماں چلی گئی سات سال کے ہوئے شفیق دادا چلا گیا لیکن رب کی آواز ہے حبیب گبرانہ نہیں جو تیرا کام ہے وہ تُو کر جو میرا کام ہے وہ میں کروں تھکنا نہیں بہی ذرا گوھر کرنا حبیب جو تیرا کام ہے وہ مالک میرا کام کیا ہے حبیب جانتا ہے یہ یہ گندے وجود کے لوگ ہیں زبانیں کرخت ہیں میرا حبیب جیسے مکہ کے پتھر نکیلے ہیں ایسے ان کے کرتوت بھی نکیلے ہیں جیسے زمین کھنگریالے پتھروں والی ہے ان کا عمل بھی ایسا ہے حبیب ان کے اندر پھیل جاؤ مکہ کی وادیوں کے اندر رہنے والے ان بدو مزاج لوگوں کو صداقت اور آمانت کا پانی دینا شروع کرتے ہیں توجہ بھائی توجہ چاہتا ہوں تھکتا نہیں بھیجھے چھوڑ دیں مچہ تھکتا میں انتو ہٹتو زیادہ جل دیئے گوھرہ اتنے میں بیٹھے صداقت اور آمانت کا پانی دے حبیب میں اللہ جانتا ہوں جب تُو اعلان کرے گا اس وقت یہ تیرے دشمن بنیں گے تجھے صادق ماننے کے باوجود تیرے دشمن بنیں گے ظلم یہ تھا کہتے تھے یہ سچا ہے لیکن اس کے رب کو ماننے کے لئے تیار کہتے تھے یہ آمین ہے آمانتے بھی پیغمبر کے پاس رکھواتے تھے لیکن پیغمبر کو ماننے کے لئے تیار نہیں تھی حبیب یہ تیرا قام ہے وہ تُو کر میں اللہ جانتا ہوں جب تُو پہاڑ کی چوٹی پہ جائے گا اور تُو اعلانِ رسالت کرے گا یہ تیرے دشمن بنیں گے میرے حبیب اس وقت تیری ماں بھی تیری نہیں ہے تیرے پاس نہیں ہے بابا بھی نہیں ہے دادا بھی نہیں ہے گبران نہیں ہے اللہ نے بندوبست پہلے کر دیا ہے مالک کیا بندوبست کر دیا ہے حبیب جب تُو اعلانِ رسالت کرے گا یہ تیرے دشمن بنیں گے تُجھے دو طاقتوں کی ضرورت پڑھے گی وہ دونوں طاقتیں میں اللہ نے تُجھے پہلے ہی عطا کر دی ہیں کون سی دو طاقتیں میرے حبیب ایک تُجھے بدن کی طاقت چاہیے ہوگی ایک تُجھے مال کی طاقت چاہیے ہوگی گبرانہ نے بدن کی ضرورت پڑھی تو نسلِ ابو طالب عطا کر دوں گا اور مال کی ضرورت پڑھی تو خدیجت القبرہ کی رفاقت عطا کر دوں گا اور عطا کر دی رفاقتِ خدیجہ پہلے ملی اعلانِ رسالت بعد میں ہوا رفاقتِ حضرتِ ابو طالب پہلے نصیب ہوئی اور امتحان اور مشکلات بعد میں آئیں اور پھر یہ عام ہستیاں نہیں ہیں دوستو ذکر ہو مصطفیٰ کی رسالت کا ابو طالب اور خدیجت القبرہ علیہ السلام کا ذکر نہ ہو موضوع کامل نہیں ہوتا عَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمَمْ فَآوَا میرا حبیب اس وقت کو یاد کر جب تُو یتیم تھا تیری پروشہ ابو طالب نے نہیں میں اللہ نے کی ہے اللہ کافر کے فعل کو اپنا نہیں کہتا اسی کے فعل کو کہتا ہے جو کامل الایمان ہوتا حبیب تجھ پہ دولت خدیجہ نے نہیں مصر کی الازر جنورسٹی کے سکالر نے مقالہ لکھا ہے میری آقازادی پہ ملیکت العرب جاگ دے بیٹھے ملیکت العرب اس مقالے کا انوان ہے ملیکت العرب کہتے ہیں دنیا مانا کرتی ہے ملیکت العرب یعنی عرب کی شہزادی کہا یاد رکھنا یہ معنی درست نہیں ہے کامل نہیں ہے ہر ملیکہ شہزادی ہوتی ہے لیکن ہر شہزادی ملیکہ نہیں ہوتی ہے ہر ملیکہ شہزادی ہوتی ہے لیکن ہر شہزادی ملیکہ نہیں ہوتی کہا کس کو کہتے ہیں ملیکہ سن پاؤگے کہ جس بی بی کے دروازے سے ایک وقت میں ستر ہزار اونٹ تجارت کا مال لے کر نکلیں اسے ملیقت العرب کہا جاتا ایک گلت سان اللہ یا رسول اللہ اللہ اللہم صلی علی محمد مل کے ایک بلند تر صلوات ستر ہزار آپ میں بہت سار لوگ ہوں گے جو تجارت کرتے ہوں گے اصول تجارت یہ ہے کہ جب آپ ہٹی سے مال بیچے تو جتنا بیچیں اتنا ہونا چاہیے اگل آپ بیچے تو پچھو ہٹی خالی یہ اصول تجارت کے خلاف ہے اور عرب کی سب سے بڑی تاجرہ تھی ملیقت العرب ستر ہزار ہوں جب تجارت کا مال لے کر نکل پڑتے تھے تو پھر کچھ مال گدام میں بھی تو ہوتا ہوگا دنیا کہتی ہے ہم پیغمبر کی شان بیان نہیں کرتے قرآن کا مقابلہ نہیں ہے اس لیے کہ قرآن کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا لیکن جتنی شان پیغمبر کی آج کی دنیا بیان کر رہی ہے یہ سب سے بڑا جملہ جو میں عرض کرنے لگا ہوں کوئی عرب کا گھر ایسا نہیں تھا جو خدیجت القبرہ کے دروازے کا مقروض نہ ہو عرب کے مشرق سے لے کر مغرب تک عرب کے شمال سے لے کر جنوب تک عرب کے اطراف کی تمام وادیوں کے سخی ڈھونڈو یا گنی ڈھونڈو سارے کے سارے خدیجت القبرہ کے دروازے کے مقروض تھے اگر بیدار ہو گئے ہو تو جملہ سن لینا ہاں جس بی بی کی چوکھٹ پہ پورا عرب جھکے اسے ملیقت العرب کہتے ہیں اور جس کے قدومِ ملیقہ جھک جائے اسے محمدِ مصطفیٰ کہتے ہیں اسے محمدِ مصطفیٰ کہتے ہیں جس کے قدموں میں محان خدیجت القبرہ جھک جائے اور میرے دوست اور بزرگوں آؤ خدا نے ہمیں وہ نبی عطا کیا ایک میسیج سن لیں اور بات ختم کروں جس نبی کی رسالت کی بنیاد ہی صداقت تھی نبی بھی سچا ہو امام بھی سچا ہو قرآن بھی سچا ہو دین بھی سچا ہو خدا بھی سچا ہو تو شیعہ کو کیسا ہونا چاہیے ہاں خدا بھی سچا نبی بھی سچا امام بھی سچا دین بھی سچا اسلام بھی سچا عقیدہ بھی سچا عمل بھی سچا شیعہ بھی سچا اس کا مطلب ہے کہ اگر جھوٹا ہو تو وہ شیعہ میں ابھی آپ کے ادھر کوٹ بہادر سے پڑھ کر آ رہا ہوں وستن والے سے میں کہوں جنابی علی میں آیا ہوں سیدھا لاہور سے بس آپ کے لئے ہی آیا ہوں کیا مجھے بتائیے محمد مصطفیٰ کی شریعت میں مجھے اتنا جھوٹ بولنے کی اجازت ہے پتہ نہیں انہوں نے سنساں گئے ہو یا جان بجھ کے چپ کر گئے ہو تو سنساں چپ بھی کرو گلت میں پوری کرنی ہے کیا مصطفیٰ کی شریعت میں اپنی ذات کے بارے میں جھوٹ یہ اپنی ذات کے بارے میں جھوٹ ہے نا بولنے کی اجازت ہے بھاگل ہو گئی ہے دنیا جس محمد کی شریعت میں اپنی ذات کے بارے جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں اس محمد کا کلمہ پڑھنے کے باوجود کبھی رب پہ جھوٹ کبھی نبی پہ جھوٹ کبھی امام پہ جھوٹ اور میرے بھائی یاد رکھ امام بھی صادق نبی بھی صادق تو جھوٹا کیسے شیعہ ہو سکتا ہے پیغمبر کے پاس ایک شخص آیا یا رسول اللہ چار برائیاں کرتا ہوں جھوٹ بولتا ہوں شراب پیتا ہوں جوہ کھیلتا ہوں بدماشی کرتا ہوں بدماشی کے لفظ میں نے آریتان استعمال کیا اس کو سمجھئے گا آپ پہنچو کے مانے تاکھ اکٹھی نہیں چھوڑ سکتا اللہ کے رسول ایک ایک کر کے چھوڑوں گا حکم دے پہلے قوم سی چھوڑوں گا فرمایا جھوٹ چھوڑ دے غلط سے کوئی نہیں سمجھ اللہ کے نبی نے کیا کہا جھوٹ چھوڑ دے وعدہ کیا رسول اکرم سے پس یہی بات ختم اللہ کے نبی وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد جھوٹ نہیں بولوں وعدہ کیا چلا گیا ایک گروہ آیا لوگوں کا اللہ کے نبی چنگی گل نہیں ہے یہ جو شراب چھوڑوا ہوا عقل فاسد ہوتی ہے ایک اور گروہ آیا اللہ کے نبی چنگی گل نہیں ہے یہ جو جوہ چھوڑوا ہوا مال برباد ہوتا ہے ایک اور گروہ آیا اللہ کے نبی اچھا نہیں تھا بدماشی چھوڑواتے عزت و حمال ہوتی ہے مسکرا کر میرے آقا نے فرمایا کل صبح کی پو پھوٹے کی دربار سجے گا جوان آئے گا تو تمہیں تمہارے سوالوں کا جواب مل جائے توجہ بھائی غور کرنا اس میسیج پہ غور کرنا صبح کی پو پھوٹی نہ نوجوان داخل ہوا کچھ دور تھا کہ کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ پہلے بھی کہتا تھا لیکن آج لفظوں میں کچھ پاکیزگی تھی پہلے بھی یا رسول اللہ کہتا تھا لیکن وہ مزہ نہیں تھا اس لئے لفظوں میں جو آج نظر آیا شیو غور کرو اللہ نے تمہیں بہت سارے لفظ دیئے ہیں تم یا علی کہتے ہو السلام علی الحسین کہتے ہو تم یا رسول اللہ کہتے ہو جوٹ بول کے یا علی کہنا اور ہے سچی زبان سے یا علی کہنا لطف پیدا ہوا اللہ کے رسول اٹھے چند قدم آگے بڑھے استقبال کیا کہ جوان وعدے پہ قائم ہو اللہ کے ابھی بالکل قائم ہو بلپل قائم ہو اچھا بتا شراب پی تھی اللہ کے رسول نہیں پی جوا نہیں کھیلا بدماشی نہیں کی غوادہ کر کے گئے تھے کہ آج کے بعد جھوٹ نہیں بولوں گا یہ سارا کچھ کیوں چھوڑا ہے سنیے گا وے عزیز و بزرگو جملہ کہاں یا رسول اللہ آپ کے دربار سے نکلا نا میں خانے گیا جامع شراب اٹھایا پینے کا ارادہ کیا اندر سے آواز آئی اے بدبخت رسول سے وعدہ کر کے آیا ہے جھوٹ نہیں بولوں گا رسول سے وعدہ کر کے آیا ہے جھوٹ نہیں بولوں گا کل جب دربار مصطفیٰ میں آزری ہوگی اور زہرہ کبابہ پوچھے گا بتا شراب پی تھی کیسے رسول کے سامنے کہے گا شراب پی کر شراب پی کر تیرے پاس آیا ہوں اللہ کے رسول یہ سوچ شراب چھوڑ دی جوا چھوڑ دیا بدماشی چھوڑ دی رسول نے سینے سے لگا کر کہا بنا دیا ہے جیسے ابھی ماں کے بطن سے پیدا ہوا ہے پھر میرے آقا نے سینے سے لگا کر کہا لِكُلِّ شَيِّنْ أُمُّنْ وَأُمُّ الْخَبَا اسِ الْقِزْبَ ہر برائی کی ایک ماں ہوتی ہے اور فرمایا برائیوں کی ماں کا نام ہے جھوٹ میرے بھائیو ملادِ مصطفیٰ اور امامِ صادق مناتے ہو نا تو آج وعدہ کر کے جاؤ مرتے مر جائیں گے لیکن جھوٹ نہیں بھولیں گے جس دن جھوٹ چھوڑ دیا پھر عقیدہ بھی نہیں بدلے گا پھر عمل بھی نہیں بدلے گا پھر نماز بھی نہیں بدلے گی پھر سوچ بھی نہیں بدلے گی یہ سارا کچھ بدلاؤ ہوتا ہی اس لیے ہے کہ کہیں نہ کہیں سے جھوٹ سنتے ہیں یا کہیں نہ کہیں سے جھوٹ بولتے ہیں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ خدا یا محمد و آل محمد کا واسطہ تیرے حبیب کے ملاد میں آئے ہیں میرے اللہ سچ بلنے اور سچ سننے کی توفیق اطاف فرما ایسا بنا کہ جعفر سادی کو پسند آ جائیں ایسا بنا کہ موسیٰ قاظم کو پسند آ جائیں ایسا بنا کہ والی خورسان امام علی رضا کو پسند آ جائیں اور جس دن ایسے بن گئے پھر تمہاری دنیا بھی تمہاری اور آخرت بھی تمہاری والسلام علیکم ورحمت اللہ